ایم ایف نے پنجاب حکومت کی بجلی ریلیف پالیسی پر اہتراز اٹھا دیا پنجاب حکومت بجلی بلو میں ریلیف تیس ستمبر تک ختم کر دے ایم ایف کا مطالبہ ذرائع کی مطابق ایم ایف نے صوبوں پر نئی شرائط آئیت کر دی شرائط مطابق صوبے گیس اور بجلی پر کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے صوبے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے جو ایم ایف پرگرام سے متصادم ہو عزیر آزم شہباز شیف عزیز صدار فاقی قابینہ کا اجلاس سو اجلاس ملکی مجموعی معاشی اور سیاسی طرح حال کا جائزہ لیا جا رہا ہے فاقی قابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی اگست کے مہینے میں سلانہ شرائط رات زر 9.6 فیصد تک آگئی دارہ شماریات کے مطابق مہنگائے گجتہ تیس سالوں میں پہلی مرتبہ دس فیصد سے کم ہوئی وزیر آزم شہباز شرائط کا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر بیان کہا یہ محض حاصل ساتی نئیم بلکہ کابشوں کا نتیجہ ہے میرا فوکس سام آدمی کو رلیف ہویا کرنے پر ہے ابھی کام مکمل نہیں ہوا بہت کچھ کرنا باقی ہے سنہائی کورٹ میں دوہزہ تیرہ سے لاپتہ شہری سمیت دیگر شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماث لاپتہ شہریوں کی علیخانہ اور گکلہ عدالت پر پیش بتایا جائے اب تک کیا کاروائی کی گئی عدالت کا استفسار سرکاری وقی نے جواب دیا جرائی ٹیس میں جبری گمچودگی کا تائین ہو چکا ہے اور معافضہ بھی ادا کر دیا گیا ہے عدالت نے شہریوں کی تازہ چیویل ہسٹری کی رپورٹ حاصل کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سما چار ہفتوں تک ملتا بھی کرتی موانسون کے نئے سپل کی انتیق راچی میں بوت کو گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان لاہور گجوالہ سیالکورٹ اور حفظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش شیرہ چمائل خان سوات بالاکورٹ کارام ہرپانہ چرار سمیت خیبر پختون خواہ کے مختلف شہروں میں بھی بھائی ساتھ بارش وقع سے سلسلہ چوار ستمبر تک چاری رہنے کی پیش گوئی سلامبات راول پنڈی گجوالہ اور لاہور میں آربن فلرڈنگ کا خدشہ دی جی خان اور راجنپور کے ندین آلوں میں بھی سلا بھی صورتحال کا اندیشہ انڈی اے میں نے مطالقہ محکم کو علرہ چاری کر دیا اور راول پنڈی ٹیس کا آخرے دن پاکستان کو وائٹ واش کا خطرہ بنگلہ دیش کی مچ پر گریفت مصبوت ہوسینک سے منگلہ دیش نے کھلاڑی کے نقصان پر رنس بنا لیے راول پنڈی میں آج دوپہر تک بالش کا امکان ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے